کیا جیل میں عمران خان پر کسی طرح کا تشدد کیا جارہا ہے یا پھر انہیں کسی طرح کی پریشانی میں رکھا جارہا ہے جیل میں ڈاکٹرز عمران خان کا معاینہ کرنے کے لیے پہنچے تو اس موقع پر عمران خان کا بی پی ہائے تھا آخر یہ بی پی ہائے کیوں ہوا اور عمران خان کو کھانے میں کیا دیا گیا ہے کئی نئے سوالات جنم لن لگے ہیں عمران خان کا جیل میں دوسرا روز کیسا گزرا اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت سی چیمگویاں کی جا رہی تھی البتہ ایکسپریس نیوز سے منسلک صحافی سالے مغل کی جانب سے اس پر اپنی خبر کی بنیاد پر ایک ریپورٹ دی گئی سالے مغل نے لکھا کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو ڈسٹرک اٹک کی جیل میں قید کیا گیا ہے جہاں ان کی اسیری یعنی قید جاری ہے اور اب ان کی قید کے دوسرے روز کا احوال بھی بیان کیا جا رہا ہے عمران خان کی طبیعت کچھ خراب ہوئی بلڈ پریشر چیک کیا گیا تو یہ ایک سو ساٹھ بٹا اسی آیا جس پر عمران خان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو عمران خان نے کہا کہ صبح ایکسرسائز کی تھی شاید اس کی وجہ سے بلڈ پریشر تھوڑا ڈسٹرپ ہوا ہے البتہ میں ٹھیک ہوں عمران خان کے میڈیکل آفیسر کی جانب سے بتایا گیا کہ عمران خان نے کہا کہ وہ طبیعت کو بہتر محسوس کر رہے ہیں رات کھانے کے حوالے سے پوچھا گیا تو عمران خان نے بتایا کہ رات کھانے میں قدو کی سبزی اور روٹی بھی گئی سونے کے بعد عمران خان صبح تین بجے کے قریب اٹھے نماز تحجد ادا کی اور پھر ذکر اذکار کرتے رہے اتنی دیر میں فجر کی نماز کا وقت ہوا فجر کی نماز پڑی پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے اور اس کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے عمران خان دن ساڑھے گیارہ سے بارہ بجے تک اکثر سوتے رہتے ہیں ناشتہ اٹھنے کے بعد لیٹ ہی کرتے ہیں تاہم جیل حکام اور عملہ وقت پر ناشتہ عمران خان کے بیرک میں پہنچا دیتا ہے کھانے میں روٹی سوکھی ہو تو وہ بھی کھا لیتے ہیں اس کی شکایت نہیں کرتے عمران خان کو اٹک جیل میں قید کیا کیا ہے جہاں سیکیورٹی ہائی الیٹ پر ہے عمران خان کی ملاقات جب اپنے وکیل سے بھی ہوئی تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ عمران خان کا یہ پیغام تھا کہ جیل میں رہنا کوئی مشکل نہیں ہے یہ مجھے سی کلاس سے نکال کر دی کلاس میں بھی ڈال دیں تب بھی اپنے نظریے اور اپنے بیانیے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا جیل کے اندر موجود مشکلات کا عمران خان نے کوئی ذکر یا شکایت جیل کے اندر موجود مشکلات کا عمران خان کیا ہے